چھے گیند آٹھرن اور سانسے روک دینے والا میچ آخری گیند پر ویلیم سن نے پلٹ دی بازی ڈبلو ٹی سی کے فائنل میں پہنچا ہندوستان ادھر اہم داباد میں اوشٹیلیا سے جنگ لڑتے رہے روحیت ویرات ادھر بارہ ہزار کلومیٹر دور کیسے ہوا بھارت کی قسمت کا فیصلہ فیل ہو گئی ماشٹر مائنڈ شٹیو سمیت کی ہرچال ڈبلو ٹی سی کے فائنل میں پھر اوشٹیلیا سے بھڑے گا ہندوستان کب اور کہاں ہوگا مقابلہ چوتھا ٹیسٹ میچ ڈرو کی کگار پر کھڑا تھا ایک سو چالیس کرو دیشواسیوں کا ڈبلو ٹی سی کے فائنل کا سپنا ادھر میں لٹکا ہوا تھا ادھر اہم داباد میں ٹیم انڈیا فائنل کے لیے جنگ لڑ رہی تھی ادھر بارہ ہزار کلومیٹر دور کین ویلیمسن ٹیم انڈیا کی تقدیر لکھ رہے تھے آخری اوور کی آخری گیند پر ٹیسٹ میچ کی ہر جیت کا فیصلہ ہوا پہلے شریلنکا اور نیوزی لینڈ کے میچ کی بات کرتے ہیں جس نے سانسے روک دینے والا سسپنس قائم کر دیا تھا یہ تھا تو ایک ٹیسٹ میچ لیکن ٹی ٹوانٹی سے زیادہ رومان چک تھا ایک اوور باقی تھا نیوزی لینڈ کے پاس تین وکیٹ تھے اور جیت کے لیے صرف آٹھ رن چاہیے تھے شریلنکا کی طرف سے گیند بازی کرنے کے لیے آسی تھا فرنانڈو آئے تھی ان کی پہلی دو گیندوں پر تین رن آئے تیسری بول پر میٹ ہینری رن آؤٹ ہو گئے اب اگلی تین گیندوں پر نیوزی لینڈ کو پانچ رن چاہیے تھے اور وکیٹ بچے تھے دو میچ کسی بھی کروٹ جا سکتا تھا لیکن جب تک کین ویلیم سن تھے نیوزی لینڈ کا پلڑا بھاری تھا انہوں نے چوتھی گیند پر چوکا جڑا اب دو گیندوں پر ایک رن چاہیے تھا لیکن ویلیم سن پر پانچوی بول دوٹ ہو گئی اب ایک گیند پر ایک رن چاہیے تھا انٹیم گیند بھی ویلیم سن پر کھالی نکل گئی لیکن وہ لیک بائی کا رن لینے کے لیے دوٹ پڑے کیپر نے بولر کے ہاتھ میں گیند فیک کی اور کین ویلیم سن کو رن آؤٹ کر دیا شری لنکا کے ٹیم جیت کا جشن بنانے لگی لیکن جب تھرڈ ایمپائر نے چیک کیا تو پتا چلا گیند شٹمپ پر لگتی اس سے پہلے کین ویلیم سن کا بلہ کریس کے اندر پہنچ گیا تھا اور اس طرح سے ہارتے ہارتے ویلیم سن نے نیوزی لینڈ کو میچ جیتا دیا ادھر شری لنکا ٹیسٹ میچ ہاری ادھر بھارت ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر گیا اب ٹیسٹ رینکنگ کے پوائنٹ ٹیبل میں بھارت دوسرے نمبر پر ہے ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل مقابلہ ساتھ سے گیارہ جون تک لندن کے اول کرکٹ میدان میں کھیلا جائے گا آئی سی سی نے میچ کے لیے ایک دن ریزرو رکھا ہے یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا دوسرا سیجن ہے دوہزار اکیس میں بھارت نے نیوزیلینڈ کے خلاف فائنل کھیلا تھا جس میں نیوزیلینڈ نے ٹیم انڈیا کو آٹھ وکٹو سے ہرائے تھا اس بار اوشٹیلیا اور بھارت کے بیچ فائنل کھیلا جائے گا بھارت نے اوشٹیلیا کو شروع کے دو ٹیسٹ میچوں میں ابھی تک شرمناک ہار دی ہے اسی لیے اسٹیو اسمیت نے کپتانی ملتے ہی تیسرے ٹیسٹ میچ میں پوری طاقت جھوگ دی اور چوتھے میچ میں بھی پانچویں دن تک میچ فسا رہا یعنی اسٹیو اسمیت اور اوشٹیلیا بلکل نہیں چاہتی تھی کہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل میں ان کا مقابلہ بھارت سے ہو لیکن نیوزیلینڈ نے شریلنکا کو ہرا کر بھارت کے راستے صاف کر دی ہے یعنی چوتھا ٹیسٹ میچ ڈرو بھی ہوا تو بھارت کو کوئی ٹنشن نہیں ہے میچ کے آخری دن کے کھیل کے بیچ بھارت کے ٹیم نے نیوزیلینڈ کی جیت کا جشن منایا ورات کوہلی نے ٹیم کو گلے لگایا کیونکہ ایک بار پھر ٹیم انڈیا کے پاس موقع آیا ہے جب ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا خطاب جیت کر نئے اتحاس لکھا جا سکتا ہے باقی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے جز ستہ ڈوٹ کون